امید کرتی ہوں یہ کلھاڑی بیگم صاحبہ ایسے ایسے کر رہی ہیں جیسے کسی کو مارنے کا زہب بھی پہنچائے ہیں تمہارا کپڑا کدھر ہے اچھا یہ سارے درانتی بھی ہے اور یہ کپڑا بھی ہے اور یہ چیز بھی ہے ماچس بھی میری جیب میں ہے تو ساکھے بھی پہنچائے ہیں چشمہ لگا کے چشمہ بھی میرا ہے تو یہ کیا کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ تو آج اتاریں گے شہد شہد بھی بیٹھا ہے قریب تو پہلے میں آپ کو وہ دکھا دوں یہ دیکھیں یہ چھوٹا شہد بیٹھا ہوا ہے شہد کی مکھیاں بھی اوپر بیٹھی ہوئی ہیں کہیں کاٹ نہ لیں تو اس لیے یہ سارا سامان ہم نے کپڑے وغیرہ اور چشمہ اور یہ میڈیسن جو ہے اس کو لگا لیں گے یہ مچھر والی ہے اس سے وہ ہاتھ کے اوپر بیٹھیں گے نہیں میں چشمہ آنکھ پہ پہن لوں گا تو چلو ریڈیو جاؤ اور طریقہ کار ہمارا کیا ہوتا ہے ویلج میں شہد اتارنے کا آج آپ کو نظر آئے گا بہتی بیوٹیفل طریقہ ہے اس میں بہتی چانس کم ہوتے ہیں کہ شہد کی مکھیاں آپ کو کٹیں کیوں سا کہ برطن اس نے لے لیا ہے کہ کھانے کا من کر رہا ہے میٹھا بہت ہوتا ہے چلو بیگم صاحبہ میں میڈیسن لگا لوں پہلے چشمہ پکڑو یہ سامان پکڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم تم بھی لگا رہو تھوڑی تھوڑی میں نے سچا بیٹھ کے لہا نہیں لگا نہیں یہ مچھر والی جو ہوتی ہے یہ کینگ والوں کا ہے یہ مچھر بھی قریب نہیں آتا تو اس لیے یہ شاید کی مکھیاں بھی ہاتھ کے قریب نہیں آئیں گے پیرا تو آپ کا دھاپا ہوگا نہیں پھر بھی حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے کیونکہ پھر جب سوجن ہوتی ہے تو بہت مسئلہ ہوتا ہے سب سے پہلے گویا خوشک گویا لیں گے یہ گوبر جو جانوروں کی ہوتی ہے مچھر بھی میرے پاس ہے تھوڑی سی لٹھنی لیا ہے بیگم صاحبہ ہم جو دیات کا طریقہ استعمال کرتے ہیں ہم اپنے طریقے سے میڈیسن تو میں نے لگا لی ہے تھوڑی سی اور دے دیں بیگم آپ ایسا کریں چار پہلے ہیں نہیں کیونکہ تھوڑی جگہ جو ہے نا وہ ہاتھ نہیں پہنچے گا نا ایسا لیے کہہ رہا ہوں یہ چار پہ اوچ گا رہا ہوں ہماری پہنچے 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 پہ اس کو گلے انیس لئے آگ نہیں لگتی اس کو گلے انیس لئے آگیں ابھی بھی اس کے اوپر جو اے نا وہ کچھ مکھیاں ہیں ساکر ادھر ہی رکھ کے آؤ یہ مکھیاں اڑ جائیں گی ایک دنہ ادھر بھی ہے اس کو بھی نیچے اتار دیتی ہے اتنا شہد نکلا ہے کیونکہ میرے خیال میں یہ جو مکھیاں ہیں یہ ہم نے جب دھوان لگایا تھا یہ کارا مال کیا ہے ہاں کیونکہ اس کو دھوان لگا یہ فوراں یہ اپنا جو شہد ہے وہ چوسنے لگ جاتی ہیں پھر بھی کافی نکلایا ہے آجاو بھئی کھالا بسم اللہ کر کے کھانا ہے یہ بہت ہی موتبر چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ایسے سمجھنے اگر یہ نزلہ زکام ہو گلے میں کچھ بھی ہو یہ بچیوں کے لیے بھی تھوڑا سی چھوڑنی ہے کافی تو میں نے توڑ دی نکالیں سامنے آبازہ آیا ساکر ماشاءاللہ کتنی مٹھاس ہے یہ بھی قدرت کا ایک کرشمہ ہے ایسے سمجھیں کہ اتنی مٹھاس ہوتی ہے اس کے اندر ایسے تو نہیں ہے اس کا نام شہد رکھا گیا تو جب میں نے وہ اس کی جو لکڑی ہے کاٹی تو پوری اڑ کے وہ پیچھے بھاگی ساکر وزویب دھر گئے سب بھاگ پڑے اوپر بیٹھی ہے کاٹا کہیں بھی نہیں کسی کو بھی نہیں کاٹا اس نے برنہ یہ اکثر کاٹ لیتی ہے میں تھوڑی سی اور لوں گا یہ بچوں کے لیے بھی رہ دیں یہ اٹھا لیں اصل میں جب اس کو اتارنا چاہیے تو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ شہد کی جو مکھیاں ہوتی ہیں ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے بس تھوڑا سا ان کو دھویں سے اڑا کر اس کا شہد اتار لینا چاہیے تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں جس جگہ سے میں نے وہ شہد نکالا ہے وہ آرام سے بیٹھی ہے یہ دیکھئے وہ آرام سے بیٹھی ہے جدر سے ہم نے شہد نکالا ہے شہد تو ہم نے نکال لیا ہے لیکن وہ آرام سے بیٹھی ہے تو ادھر آج مکائی کو پانی لگایا ہے ساتھ والے کسان نے ماشاء اللہ سے اب مکائی بڑی بڑی ہو گیا اور سپریہ بھی کیا ہے اس میں یہ دیکھئے اس نے گھاس والی سپریہ کیا ہے مکائی باقی ہے اور گھاس ختم ہو گیا ہے شہد کا استعمال کرنا چاہیے یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے اور بہت سی بیماریوں تقریباً ستر بیماری کو یہ شفا دیتا ہے ویسے بھی یہ شفا ہے شہد کھانا اس سے بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اللہ تعالی نے بھی اس کو پاک فرمایا ہے شہد کو تو آج بچوں نے خینش کی بیگم صاحبہ نے دیکھا تھا کل بیگم صاحبہ نے اس کو دیکھا تھا کہ ہمارے کیکر کے اوپر تو شہد آئی ہوئی ہے تو کبھی اس کو اتاریں گی تو آج ہی میں نے اس سوچے اتار لیں پھر لکڑی کاٹنی ہے نا ہاں پھر لکڑی کاٹنی ہے اب یہ بیٹھی رہی تو بیٹھی رہی ورنہ یہ چلی جائے گی در سے اگر بیٹھی رہی تو پھر یہ لکڑی نہیں کاٹیں گے اس کو بیٹھنے دیں گے اوپر سردیوں کا موسم آ رہا ہے تو سردیوں سے پہلے پہلے اس نے جگہ بنانی ہے اپنی سیف انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو بھی بہت پسند آئی ہوگی کہ ہم نے جو شہد نکالا کھایا بہت مزہ آیا تو اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حفظ ومان میں رکھے آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں سیعت و تندستی عطا فرمائے اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالی نے ایک سیعت مندولاد دے آپ کے رشتہ دار آپ کے دوستہ باب آپ کے ہمسائے سب کو اللہ تعالی اپنی حفظ ومان میں رکھے جو پردیس میں میرے بہن بھائی ہیں اگر کسی بھی دکھ تکلیف میں ہے تو اللہ تعالی ان کے دکھ تکلیف دور کرے اور جو مزدور بھائی ہیں اللہ تعالی انہیں بھی اپنی حفظ ومان میں رکھے ہم نے جو شہد کھایا ہے اس کو کہتے ہیں خالص شہد یہ آپ کو بزار میں نہیں ملے گا ایک بات جو میں بول گیا تھا ہم تو ویلج میں ابھی بیری کے اوپر بھی آئے گا کیونکہ بھورے کٹھا ہے میں ادھر بھی شہد آئے گا تو سردیوں سے پہلے پہلے تھوڑا سا ہی کٹھا کروں گا کیونکہ سردیوں میں اس کی ضرورت ہوتی ہے تو انشاءاللہ کل ایک نئے ویڈر کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ میں حاضر ہوں گا اس فقت تک اجازت دیجئے اللہ حافظ